بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے بھائیو آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بہت خوبصورت ساتھ سلیوز کا ڈیزائن بنانا سکیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ سلیوز کا ڈیزائن جو ہے میں نے خود بنایا ہے تو اس کی ویڈیو آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اور اس کا جو لنک ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو اگر کسی کو یہ ویڈیو چاہیے کہ کیسے میں نے یہ سلیوز کا ڈیزائن بنانا ہے تو آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھنے کہ نیچے والی جو سائیڈ ہے یہ بھی میں نے فولڈ کر لی ہے اور یہ ڈیزائن ہے سلیوز کیو پر میں نے بہت ہی خوبصورت سا اس طرح سے پہلے سے تیار کر لیا ہے لیکن اس کے فرانٹ سائیڈ پر ہم ایک بہت ہی خوبصورت سی پٹی جو ہے وہ بنا کر لگائیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹس لے کر ان تک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ایک پیارا سو کمینٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو ڈیزائن کیا سا لگا تو دو کلر کے کنٹراس میں میں نے لے لی ہے ایک پنک کلر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک کنٹراس فیبرک لیا ہے بلکل سیدھی پٹی میں نے لی ہے اور ایب نہیں ہے 2.5 انچز کی یہ دو پٹی کا جو ہے وہ میں نے سیدھی کٹ کر لی ہے اور اگر آپ کو پٹی جو ہے وہ کم لگے یعنی کہ ازاری سے بات ہے اس کے لیے ہم نے چنٹس ڈالنے ہے تو اس کے لیے ہمیں فیبرک بھی زیادہ چاہیے ہوگا تو اگر آپ نے اس طرح سے جوڑ ڈالنا ہے تو اس کو پہلے اس طرح سے پریس کر کے سیدھا کر لینا ہے ہاتھوں کی مدل سے اب دونوں پٹیوں کو ہم نے اس طرح سے رکھا ہے اور رکھنے کے بعد ہم نے دونوں سائٹ سے ہی ایک ایک پیر کی سلائی جو ہے وہ لگا لینی ہے یعنی کہ 2.5 انچز کی ہم نے پٹی لی ہے اور جب ہم سلائیاں لگا لیں گے تو ہمارے پاس دو انچ کی پٹی جو ہے وہ تیار رہ جائے گی تو دونوں سائٹ سے سب سے پہلے تھا ہم نے اس طرح سے سلائیوں جو ہیں وہ لگا لینی ہے پہلے ایک سائٹ سے سلائی لگائیں گے اور اس کے بعد ہم دوسری سائٹ سے سلائی لگا لیں گے اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد یہاں پر میرے پاس میک او والا براشری پاس پڑا ہوا تھا تو اس کی مدد سے ہی میں نے اس کو سیدھا کر لیا تو یہ بہت ایزلی جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے تو سیدھا کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے آئرن کر لینا ہے پانی سے اس کو ویٹ کر لیں ہلکا سا اور اس کے بعد جب آپ آئرن کریں گی تو بہت اچھے سے آئرن ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے آئرن کر لیا ہے اور آئرن کرنے کے بعد ہمارے پاس دو انچ کی پٹی جو ہے وہ تیار آگئی ہے یہ ڈیزائن آپ سلک فیبریک کی اوپر بھی بنا سکتی ہیں اورگینزا پر بھی بنا سکتی ہیں لون کارٹن جس مرضی فیبریک کی آپ چاہیں بھی پٹی بنا کر لگا سکتی ہیں تو اب یہ دیکھ لیں غور سے کہ آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے آپ نے یہ خود دیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کونسی سائیڈ جو ہے وہ اوپر رکھنی ہے اور کونسی سائیڈ جو ہے وہ نیچے رکھنی ہے کیونکہ it depends on you کہ آپ کونسا کنٹراس جو ہے وہ اوپر چاہتے ہیں اور کونسا نیچے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے پہلے ایک سائیڈ کو اس کے چونٹ ڈالا ہے اور اس کے بعد پلیٹ جو ہے وہ دوسری سائیڈ پر ڈالا ہے یعنی کہ ایک پلیٹ ہم نے ایک سائیڈ پر اور دوسرا پلیٹ جو ہے وہ ہم نے اس کی opposite سائیڈ پر ڈالتے جانا ہے سیم یہی طریقہ ہے پہلے ایک ڈالیں گے پھر دوسرا تو اور اس طرح سے سینٹر سے ہم نے اس کو سارسار سٹیچ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں پہلے ایک سائیڈ کو ڈالا اور اس کے بعد یہ دوسری سائیڈ کو میں نے اس کو turn لیا اب اس کی اوپر سے میں نے اس کو سٹیچ کر دیا بس اندازے سے ہی ہے اس کی کوئی measurement نہیں ہے تو اندازے سے ہی میں پہلے ایک سائیڈ پر اور پھر اسی طرح سے دوسری سائیڈ پر پلیٹس پر ہیں وہ ڈالتے جا رہی ہوں جب تک یہاں پر میں پلیٹس ڈال رہی ہوں تب تک آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو ضرور ٹریس کیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور اگر آپ نے چینل کا وزر نہیں کیا تو چینل کا ایک دفعہ وزر لازمی کریں آپ کو بہت اچھے اچھی سی اور بہت خوبصور دیزائننگ مل جائے گی آپ کو سلیو کے دامن کے ٹراؤزر کے اور دپٹہ دیزائننگ آئیڈیاز کے اور ایمبرویڈری کے بہت سارے دیزائن مل جائے گے جالی بنانے کا طریقہ اور سیڈی لیس بنانے کا طریقہ بھی سادہ سلائم شین کی مدد سے اور ایمبرویڈری کرنے کا میررورک کرنے کا طریقہ یہ سارے دیزائن آپ کو میرے چینل پر ملیں گے تو ایک دفعہ وزر ضرور کیجئے گا اور سٹارٹنگ میں میں نے جو آپ کو ڈیزائن دکھایا ہے اس کا ٹرٹوریل بھی آپ کو چینل پر مل جائے گا اور لنک آپ ڈسکرپشن میں ضرور چیک کر لیجئے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں چنر سے ہمارے ڈل گئے ہیں ایک سلیپ کا میں نے یہ پٹی جو ہے وہ تیار کر لی ہے جتنی مجھے چاہیے تھی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے ایک سائیڈ یہاں سے پکڑنی ہے اور اس کے اس طرح سے سینٹر میں لے جائیں گے اور اس کے بعد یہ دوسری سائیڈ پکڑ کر اس طرح سے سینٹر میں لے جائیں گے اور یہاں سے ہم نے اس کو سوئی دھاگے سے جوائنٹ کر دینا ہے اور ایک پرل جو ہے وہ اٹیج کر لینا ہے تو نیچے سے سٹارٹ لیں گے یہاں سے پہلے ایک سائیڈ پکڑ کر اس طرح سے ٹانکہ لگا دیا اور اس کے بعد ہم نے دوسری سائیڈ پکڑ کر اس طرح سے ٹانکہ لگا دیا اور سینٹر میں ہم نے چھوٹے سائز کا جو پرل ہوتا ہے وہ اٹیج کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے جب اس کو ٹانکہ لگا دیا پرل لگانے کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت سا ایک فلاور بن جاتا ہے اب اسی طرح سے سوئی کو ہم نے دوسری سائیڈ پر لے جانا ہے اور دونوں کو اس طرح سے پکڑ کر یہ ٹانکہ لگا دیں گے اور سینٹر میں ہم نے اس کے پرل جو ہے وہ اٹیج کر دینا ہے سینٹر میں فلاور بنتا جائے گا اور دونوں فلاور کے سینٹر میں ایک باکس سا بنتا جائے گا تو سیم اسی طریقے سے آپ نے جتنا بھی ہے ہمارے پاس پیٹرن اس کو اسی طریقے سے تیار کر لیں گے یہ دیکھ اس طرح سے دونوں کو پکڑ کر اس طرح سے جوائنٹ کریں گے اور پل کو اٹیج کر دیں گے اور نیچے والی سائیڈ سے سوئی دوسری سائیڈ پر لے جائیں گے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے آج کل ہر برینڈ پر ڈیزائنر جو ڈریسز ہوتے ہیں ان پر یہ ڈیزائن جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ ٹریننگ میں ہے ایم شور آپ کو بہت زیادہ اپسند آئے گا اید جو ہے بہت ہی نزدیک ہے اب تو تو آپ سب بھی اپنے ڈریسز سلوال رہے ہوں گے تو یہ ڈیزائن جو ہے اپنے سلیف کی اوپر دھامن کی اوپر ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت اچھا لگے گا دو کلر کے کنٹراس میں سلیف کی اوپر بھی یہ ڈیزائن فرانٹ پر بنا ہوا بہت اچھا لگتا ہے اور گنزہ کی پٹی لگا کر آپ اس کے اوپر بھی یہ اٹیج کر سکتی ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ہماری پٹی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو اپنی سلیف کے ساتھ اٹیج کرنا ہے تو یاد رہے کہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اوپر رکے بھی آپ ایسے لگا سکتی ہیں لیکن میں اوپر رکے اس کو نہیں لگا رہی میں نے اس کو پرلز کے ساتھ آگے جو ہے وہ اٹیج کر دینا ہے تو یہاں پر میں سب سے پہلے تو یہ سوئی میں میں نے دھاگا ڈالیا ہے اب یہاں سے میں اس کو سٹارٹ سے سٹارٹ کروں گی تو یہ سوئی میں نے اس طرح سے نکال لی ہے اور آگے میں پرلز اس کے اٹیج کروں گی چھوٹے سائز کا ہی میں پرلز جو ہے وہ لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو بڑے سائز کا بھی لگا سکتی ہیں اور یہاں سے ہم نے اس کو پکڑ کے جوائنٹ کرتے جانا ہے بہت ایزی ہے اگر آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے تو آپ پٹی جو ہے اس کے اوپر اُلٹی کر کے بھی رکھ سکتی ہیں اور بیک سائیڈ سے بھی اس کو اٹیج کر سکتی ہیں ویسے بھی ایزی لی جو ہے وہ اٹیج ہو جاتی ہے اب سوئی کو دوسری سائیڈ پر اس طرح سے لے جائیں گے اور دوبارہ سے پرل کو ہم نے سوئی میں ارجسٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو جوائنٹ کر دینا ہے اب دوبارہ سے ہم سوئی کو آگے کی طرف لے جائیں گے اور پرل لگا کر دوسری نمبر والا جو فلاور ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے جوائنٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بھی جوائنٹ کر دینا ہے تو وان بائی وان جتنے بھی یہاں پر ہم نے فلاورز بنائے ہیں وہ سارے ہم پرلز کی مدد سے ہی اٹیج کریں گے تو پرلز کی مدد سے اٹیج کیے یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ پرلز اٹیج نہ کرنا چاہیں تو آپ ویسے بھی اس کو سوئی کی مدد سے پکا کر کے اٹیج کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر پرلز اٹیج کر رہی ہوں کیونکہ پرلز کی مدد سے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں سارے کے سارے جو ہیں وہ ہم نے اسی طریقے سے لگا لیے ہیں اور لگانے کے بعد اس کی جو فائنل لکھ ہے آپ کے سامنے ہے بہت اچھی لگ رہی ہے بہت خوبصورت بن کر تیار ہوا ہے تو آپ بھی اس کو اپنے اید کے ڈریسز کی اوپر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ ٹرائی کرتے ہیں تو اس کا فیڈ بیک میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا انسٹرگرام آئی ڈی کا جو لنک ہے وہ بھی ڈسکرپشن باکس میں لگا دوں گی اگر کسی نے مجھے فالو نہیں کیا آپ وہاں پر بھی جا کر مجھے ضرور فالو کیجئے گا آپ کو وہاں پر بھی بہت اچھا اچھا کنٹینٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا تو ایم شیر آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا سکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو میک شیر ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ایک پیارا سا کومنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور میراج کا ڈیزائن کیسا لگا اور جو سلیپ کی اوپر میں نے ڈیزائن ڈوری کا تیار کیا ہوا ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا تو اس کا ڈیزائن بھی آپ لازمی جا کے چیک کیجئے گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعا میں ہمیشہ یاد رکھا کریں ملیں گے آپ سے اپنی نیکس ویڈیوز میں تب تک لیے اللہ حافظ